ہائے سشکال میں ہوں جسیگل اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹی سیریز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ ہائے سشکال میں ہوں جسیگل اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹی سیریز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ ہم نے جب ریڈی کیا تھا تو میرے پاس سے نفجید بوٹر نے مجھے سنایا تھا کہ یہ پا جی کچھ بنایا آپ کے لیے اگر آپ کو آپ انٹرسٹڈ ہو تو جب میں نے سنا تو مجھے اس کے لیرکس اور اس کی کمپوزیشن بہت زارہ اچھی لگی تو میں نے بولا ہی ہاں میں کروں گا یہ کیونکہ بہت دیر سے میں نے بھی ایسا کچھ گانا نہیں کیا تھا تو پھر ہم نے جب ہم اس پر بیٹھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا ویڈیو کیسا ہونا چاہیے یہ سب کیسا ہونا چا تو ایسے کرتے کرتے ہمیں چار پنچ بینے لگے پلان کرتے ہوئے بٹھ فائنلی فر ہم نے ابھی ریلیز کیا ہے اور سب کا پیار مل رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے اس گانے کی ایکٹنگ کے لیے زیادہ اچھے کمپلیمنٹ ملے ہیں بٹھ پرسنلی اگر مجھے اس گانے کی کمپوزیشن اور مجھے لگتا ہے کہ یہ گانا میری ان گانوں میں سے ہوگا جو میں نے بہت دل سے گائے ہیں اور جسے بولتے کہ اچھا گایا ہے بوشن جی کا سپیشل یہ گانا سننے کے بعد مجھے میسج آیا اور اس گانے کا ویڈیو دیکھنے کے بعد میسج آیا اور ریلیز ہونے کے بعد مجھے میسج آیا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھی بات ہے جب آپ کو بوشن جی کا میسج آ رہا ہے یہ بولنے کے لیے یہ چیز بڑی اچھی ہے میں پچھلے سات سال سے انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں اور میرے ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ میں گانے بناوں اور ہٹ ہوں لوگ پسند کریں اور مزہ آتا ہے سب سے اچھا تو یہ چیز ہے کہ میں یہ سوچ کے گانا میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے میوزک نہیں بناتا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میوزک بناتا ہوں جو جتنے بھی گانے کرتا ہوں جب لوگ خوش ہوتے تو مزہ آتا ہے اور ابھی پچھلے تین چار سال سے پنجاب کے باہر اچھا لوگ پسند کر رہے ہیں اور اچھا میوزک سن رہے ہیں اسپیشلی ہمارے شوز بھی باہر ہو رہے ہیں تو خوش ہوتی ہے کہ کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے تو پنجاب میں ہی سوچا تھا کہ یہ پنجابی گانے بناتے ہیں پنجاب کے لیے اور ابھی ممبئی میں کام بھی کر رہے ہیں اور شوز بھی کر رہے ہیں لوگ گانے بھی سن رہے ہیں مزہ آتا ہے نفجیت اور میں ہم پہلے دن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں جب نفجیت بوٹر میرے پاس آیا تھا فوٹو شوٹ کے مجھے ملنے آیا تھا اور پھر تب مجھے پتا جلا تھا کہ یہ ویڈیوز بنا لیتے ہیں اپنے وہاں پہ نابا میں ویڈیو شوٹ کرتے تھے تھے تھوڑے بہت گاڑی کا شوٹ کر لیا کسی کا شوٹ کر لیا تو انہوں نے مجھے دکھایا تو اس ٹائم سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور میرا بہت اچھا دوست ہے اور پھر ویرسا آرٹس یہ اور نفجیت اور کھہرا دونوں مل کے کام کرتے تھے پہلے چوڑیاں میرا گانا بنایا تھا سوچ گانا ان کا سب سے بڑا ہٹ ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے الگ الگ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اروندر کھہرا کے ساتھ تو میں کام کر رہا تھا نفجیت کے ساتھ اس کے بعد یہ میرا پہلا ویڈیو ہے اور تو اسے یہ تھا کہ اتنی دیر بعد ہم ایک ساتھ آ رہے ہیں تو ویڈیو میں کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جس میں لگے کہاں ایک ساتھ دوبارہ سے آئے آئے تو اور سنی وک جو ہیں وہ ہیں سنی اینڈ وکاس دو لڑکے ہیں جو ان کی بھی یہ سٹوری ہے کہ وہ میرے مزیشنز تھے پہلے میرے پہلے شو پہ اس نے کی بورڈ بجایا تھا اور ایک تبلہ پہ تھا اور میرے ابھی آج وہ میوزک کر رہے ہیں اور بڑی خوشی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں جن کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا اور راج ان کی ٹیم کا ہی بندہ ہے وہ جو مل کے کام کرتے ہیں بہت اچھا لکھتا ہے اس کے اور بہت سارے اچھے اچھے گانے میں نے بھی کیے ہیں اور بہت اچھے اچھے گانے آ بھی رہے ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہے وہ لڑکا اور یہ سب کے ساتھ ٹی سیریز کے ساتھ میں پہلے کر چکا ہوں اور میری پہلی آلوم ہی ٹی سیریز کے ساتھ تھی نکلے کرنڈ سرما کالا ابھی اللہ بھی اور آنے والے ٹائم میں اور بہت سارے اچھے اچھے گانے کر رہے ہیں تو یہ ٹیم ورک ہے سب مل کے کام کرتے ہیں تو مزاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں سپیشلی جب گھر والوں کو خوش دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنی محنت کیا ان لوگوں نے ہمارے لیے اور ان کو خوش دیکھتا ہوں تب لگتا ہے اور جب لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا کام بڑا اچھا ہے ہم آپ کے فین ہیں اتنے سارے میسیجز آتے ہیں تو وہ چیز انسپائر کرتی ہے اور جب مطلب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر روز کچھ نہ کچھ آپ کو فیل ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہو لائف میں آپ نے کچھ کیا ہے یا آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جو بہت لوگوں کا سپنا ہے تو پھر ہر بار سوچ کے ایسے لگتا ہے کہ ہاں یار کچھ اچھا کیا ہے اور ابھی اور اچھا کرنا ہے اگر اس لائن میں آئے ہیں اور یہ موقع دیا ہے بھگوان نے تو اسے اچھے سے پیش کیا جائے